انسان اس کا دوسرا بات اور اس کی پہلی آئے سے لے کر گیارہ آیات کے آخر تک اے میرے بیٹے اگر تُو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے ایسا کہ تُو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے بلکہ اگر تُو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈونڈے جیسا چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پشیدہ خزانوں کی تو تُو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت تو حاصل کرے گا کیونکہ خداوند حکمت پکتا ہے علم و فہم اسی کے موں سے نکلتے ہیں وہ راستبادوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے اور راستروں کے لیے سفر ہے تاکہ وہ عدل کی راہوں کی نگھا بانی کرے اور اپنے مقصوں کی راہ کو محفوظ رکھے تب تُو صداقت اور عدل اور راستی کو بلکے ہر ایک اچھی راہ کو سمجھے گا کیونکہ حکمت تیرے دل میں داخل ہوگی اور فہم تیری جان کو مرگوب ہوگا تمیز تیری نگھا بان ہوگی فہم تیری فاظت کرے گا خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر ہم سب کی خاص پرکتو آمین